تو میرے دوستو تو ہمارے سامنے کھڑی ہے رینالڈ ٹرائبر کی آر ایکسل ویرینٹ کڑا ہے بلیک کلر لانچ ہو گیا ہے بلیک کلر کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اور اس کار کے اندر ایک بہت اچھی چیز آپ کو ملنے والی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک نہیں دو چیزیں ملنے والی ہے سب سے پہلی جو چیز ہوگی تیس ہزار روپے گھڑ چکے ہیں گاڑی کے پرائزنگ میں تیس ہزار روپے کم ہو گئے ہیں اور اس کا جو میڈ کا کیبن سپیس ہے اس میں آپ کو ایسی وینٹ اویلیبل کر دیا ہے گاڑی میں تو اس کے بارے میں رینالڈ ٹرائبر ایکسل آر ایکسل ویرینٹ ہے اس کے بارے میں ساری چیزیں کور اپ کرنے والے ہیں ساری بات کرنے والے ہیں ون بائی ون کر کے چینل کو لائک شیٹ سبسکرائب جرور کرنا اوکے آپ چلتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں فرنٹ سے آپ دیکھ لو بھائی صرف پروفائل گاڑی کی فرنٹ میں کچھ اس طریقے کا بلیک کلر کے ساتھ بلکل کروم کلر کیسے نکھر کے آتا ہے ب یہاں پہ آپ کو پروجیکٹر مل جاتا ہے لو بیم کے لیے یہاں پہ ہائی بیم کے لیے بل مل جاتا ہے پورا ہیلوجین سیٹ اپ رہنے والا اور یہاں پہ آپ کو انڈیکیٹر کی پلیسمنٹ ٹھیک ہے یہ تو ہوگی لائٹنگ کے پلیسمنٹ اور یہ ہے ہمارا پورا پروفائل فرنٹ کا سیٹ اپ یہ ہمارا اس طریقے کا آپ کو دیکھنے کے لیے ملتا ہے سائیڈ پروفائل کے بارے میں اور میں آپ کو بتاتا ہوں سترہ سو چھتیس ایم ایم سترہ سو چھتیس نہیں ستر ہی ٹھیک ہے ملتا ہے وہیں لمبائی اس میں چار میٹر کے آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائے گی ثری ڈبل ین پوئنٹ فائیو کی اس میں آپ کو لینث دیکھنے کے لیے مل جائے گی تو چار میٹر کی اس میں آپ کو لمبائی مل جاتے ہیں جو کی بہت بڑی ہے ویل بیز بہت تغڑا ملنے والا ہے چھبیس سو بیاسی ایم ایم کا ویل بیز اور ٹائر سائز اس میں آپ کو 15 انچز پروفائل ٹائر آپ کو مل جاتے ہیں ٹھیک ہے ویدھھ آلائی ڈیزائن یہ والے وی آپ کو اس طریقے کے آپ کو دیکھنے کے لئے اس میں مل جاتے ہیں آگے ڈسک بیک پی پیچھے آپ کو ڈرم بریک ہی دیکھنے کے لئے مل جائیں گے ون ایٹی ٹو ایم ایم کا گراؤنڈ کلیرنس یہ جو اس کے او آر بیم ہے یہ آپ کو بلیک ڈاؤٹ بلیک کلر ہے تو بلیک آؤٹ میں اتنے جیدہ خاص نہیں دیکھ رہے ہیں ورنہ کوئی اور کلر ہوتا تو بڑے ہائیلائٹڈ ہو کے دیکھتے ہیں بلیک کلر ہے بی پلر بھی اس کا بلکل بلیک آؤٹ ہے تاکہ یہ باڈی کلر کے ساتھ ہو جائے گا دکھے گا نہیں رو فریل اس میں آپ کو نہیں ملتے بٹ اوپشنل ہے آپ لگوا سکتے ہیں شوروم سے ہی نٹ بولٹ اس میں کسی جائیں گے شوروم سے ہی آپ اس کو کام کو کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں لگے ہوئے نہیں آ رہی ہے اوپر رو فریل ٹھیک ہے یہ بلیک ڈاؤٹ ہے پورا کیونکہ بلیک کلر کی کار ہے تو اس میں آپ کو یہ ہائیلائٹ ہو کے دکھائی نہیں دے رہے ہیں یہ ہے ہمارا پورا اوورال لوگ ون ایٹی ٹو ایم ایم کا گراؤنڈ کلیرنس اس میں آپ کو دیکھنے کے لئے مل جائے گا وہیں پیچھے ریئر کی بات کریں گے تو ریئر میں ہمارا پورا سیٹ اپ کچھ اس طریقہ ہے ٹرائبر کی بیزنگ رینولڈ کا لوگو کے ساتھ یہاں پہ مل جائے گی نیچے رینولڈ کی بیزنگ یہاں پہ یہ لائٹ کے ڈیزائن ہے اس ٹوپ لیمپ آپ کو یہاں مل جائے گا ٹھیک ہے آپ گاڑی کے بریک دبائیں گے تو یہ ہی جلے گا یہاں پہ آپ کو انڈکیٹر کی پلیسمنٹ یہاں پہ ریورس لیمپ مل جائے گا دیکھنے کے لئے ٹھیک ہے پیچھے کا پورا لک اس طریقے کا یہاں پہ ٹرائبر کی بیزنگ اوپر یہاں پہ رینولڈ کا لوگو یہ دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے بلیک ایک کلر ہے بڑا شاندار نکھر کے آ رہے ہائی مانڈڈ سٹوپ لیمپ یہاں پہ مل جائے گا سپوئلر بھی ہے تین تین آپ کو ریورس پارکنگ سینسر اس میں آپ کو ملیں گے تین ریورس پارکنگ سینسر تو یہ ساری جو پروفائل کے بارے میں بات بتائیے میں نے ٹھرٹی سیون لیٹر کا فیول کیپیسٹی فیول فیلر آپ کو ملے گا باہر کے سارے پروفائل ہو گئے آپ چلیں گے گاڑی کے اندر سے بات کرتے ہیں ایک بات دور بتا دیتا ہوں میں آپ آپ کو میں آپ کو پرائزنگ کے بارے میں بتایا تھا کہ تیس ہزار روپے گھٹ چکے ہیں گاڑی کے اوپر یعنی کہ چھے لاکھ اسی ہزار روپے کہ اس کے ایک شورم کی پرائزنگ ہوگی چھے لاکھ اسی ہزار روپے وہیں اون روڈ پرائز سات لاکھ بیس سے تیس ہزار روپے تک اس کا اون روڈ کا پرائز اب بات کریں گے بھائی سب اندر سے اندر کا کچھ اس طریقے کا آپ دیکھ لیو دروازے کا ہمارا لیاؤٹ اس طریقے کا پاور ونڈو کا کنٹرول � اسے تو اور مس بھی کرتے ہیں مطلب کافی سارے لوگ تو ان سب چیزوں کے لیے مس کر دیتے ہیں نیچے بوتل ہولڈر سپیکر سارے دروازوں پر آپ کو اس کی سپیکر مل جائیں گے آپ کو چار سپیکر ملتے ہیں آگے اور پیچھے ڈرو پر ٹھیک ہے اور اس میں اس طریقے کا کچھ اندر کا لیاؤٹ ماحول ہمارا کچھ اس طریقے کا ہونے والا ہے انڈر تھائی سپورٹ بہت زیادہ بڑیا ہے اور اس کے ہائٹ ایڈیسٹیمنٹ اس کار میں آپ کو نہیں ملتی ہے یہ چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں بیسک سی سیٹس اس میں آپ کو فیبرک والی مل جاتے ہیں انڈر تھائی سپورٹ بہت زیادہ بڑیا ہے اور اندر کا پورا ماحول اب اس کو اندر کو دروازوں کا لیتا ہے بند اگنشن چالو کرتے ہیں اور اپنا انسٹرومنٹ کلسٹر کے حوارے میں میں آپ کو بتا ہوں گا اور یہاں کا جو کلر ہے بلکل کوئی بھی گلوسی بلیک ٹچ آپ کو دیکھنے کے لیے نہیں ملے گا سب رف بلیک ہی آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا چابی اس طریقے کے مل جائے گے سمپل پلین سی ٹھیک ہے لوگ ان لوگ والے اس میں فیچر مل جائیں گے سینٹر لوگنگ والے ٹھیک ہے اگنشن آن کرتے ہیں اور اس طریقے کا انسٹرومنٹ کلسٹر آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائے گا ٹی پی ایم ایسے والی سارے فیچر میں آپ کو مل جائیں گے اور یہاں سے آپ اس کو کلک کر کے ایوریج میلیج فیول اور اتنے ساری سرویسز وغیرہ چیزیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ٹریپنگ کر کے دیکھ سکتے ہیں چیزیں ٹھیک ہے اور میں آپ کو بتا ہے ٹی پی ایم میٹر اور یہاں پہ فیول گیج اور یہاں پہ تیمپریچر کا اس طریقے کا سینٹ آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے اب اس میں آجو ٹوڈی والا اس میں آپ کو انٹرٹینمنٹ سسٹم مل جاتا ہے یہ والا بٹنز والا پرانے جمعنے والا تھوڑا سا بٹ یہ بھی ایک بڑی ہے چھوٹی سی سکرین ملتی ہے اسی پہ آپ کو ساری چیزیں نمبر مل جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ سپیس اور یہاں پہ ٹک 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 کا مل جاتا ہے یہاں پہ آپ کو پاور وینڈو کا اور اور یہاں پہ آپ کو ٹریکشن کنٹرول ہیلوڈ کنٹرول کے یہاں پہ سیٹ یہ بٹن مل جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ تین یہاں پہ تھوڑ دیکھ رہے ہیں آپ یعنی کہ تین روہ ہیں اس گاڑی کے اندر تین کیونے تینوں کے لیے ایسی کا پروویزن دیا گیا ہے یہ والا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کنٹرول کر لیں گے اس کو آپ یہاں سے ٹھیک ہے نیچے چھوٹا موٹا سپیس ٹویل وول چارجنگ سوکٹ اسپیس کے ساتھ مل جاتا ہے یہاں پہ بڑ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اندر رکھ سکتے ہو جو کی ہم ٹھنڈی ٹیمپریچر کے سب سے رہتی ہے یہاں پہ گلاس ہولڈر ٹھیک ہے سب مل جائے گے گلو بوکس بہت اچھی سپیس این گلاس ہولڈر مل جاتا ہے اس میں بڑھیا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارا پورا سب کچھ ہو گیا اندر کا نہیں ہوا اسٹیرنگ اسٹیرنگ بھی رہ گیا اسٹیرنگ دیکھ لو ہون دیکھ لو اسٹیرنگ پہ ایک ایر بیگ یہاں مل جائے گا ایک وہاں مل جائے گا د اس میں کوئی بھی ایڈیسٹمنٹ نہیں ملے گا اس کو تو آپ گھوما گھوموں کے ایسی ایڈیسٹ کر سکتے ہو جیسے پہلے والی گھاڑیوں میں کرتے تھے وائٹ ریڈگ لائٹ مل جائے گی اس میں آپ کو یہاں پہ اور رینالڈ کے ساری گھاڑیوں میں آپ کو ایل ایڈی ہی لائٹ ملتی ہے مائک کی پلیسنگ برابر میں یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو کچھ نہیں ملتا ہے کارڈ ہولڈر وغیرہ مل جائیں گے بس اور یہاں پہ بھی کچھ نہیں ملتا ہے ٹھیک ہے اتنا ہوگا ہے بھائی سب اندر کا ابھی تو ایک ہی رو کے بارے میں بتا رہا ہوں پیچھے سٹیرنگ ہمارا بلکل دیکھ لیتے ہیں ٹیلٹ ملے گا ٹیلسکوپک نہیں مل پائے گا ٹیلٹ ہے بڑی آیا ہے یہاں پہ لیٹ کے کنٹرولز یہاں وائپرس کے کنٹرولز سائیڈ میں مل جائیں گے اور یہاں سمود بہت ہے اس کا جو سٹیرنگ بہت زیادہ سمود ہے اور جیسے آپ گاڑی کی سپیڈ بڑھائیں گے تو پھر یہ تھوڑا س سپیٹ ہوتا جائے گا ٹھیک ہے مل ہارڈنے اس کے اندر اس پیڈ کے گوڑنگ آتی جاتی ہے پھر تو ایسا ہو جاتا ہے اور اس کے اندر سپیس بہت جاتا دیے گا ایر گاڑی کے اندر سیکنڈ رو میں چلتے ہیں وہاں چلکے آپ کو بتا دیکھو بڑا سا دروازہ ملتا ہے آگے پاور وینڈو یہاں پہ وینڈو نہیں ملے گی ہے نا یہاں پہ پاور وینڈو نہیں ہے نیچے سے بوتل کا سپیس ہے اور یہاں پہ آپ کو سپیکر کا اپشن یہاں پہ مل ایک تو رو یہ ہو گئی ایک اس کے پیچھے ہو گئی یہاں سے کیا فائدہ ہے یہ والی جو آپ سیٹ دیکھ رہے ہو سکسٹی فوٹی کا اپشن پورا ہے بیٹھ کے دیکھو میں دیکھو نی روم لیگ روم تھائی روم ساری چیزیں ہیڈ روم وغیرہ سب بڑے یہاں پہ دیکھو اے سی کا کنٹرولز یہاں پہ یہ دیکھو پیلر کے اندر اے سی کے یہاں پہ وینڈس دیئے گئے ہیں اس سائیڈ بھی اور اس سائیڈ بھی دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو میں نے آپ کو گھ دیکھو رہے خالی مطلب ہوا 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 کی بھائی کی بھائی سب یہاں پہ پورا یہ نیا فیچر اس کے اندر اپ ڈیٹڈ کیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اے سی کا سب سے بڑھیا اور یہاں ہیمپ دیکھ لو بیچ والے بندے کو بیٹھنے میں کوئی دکت نہیں ہوگی ہیمپ بلکل بہت ہی نیچہ ہے اور بہت ہی جیدہ کم فٹیبل ہے سکسٹی فورٹی کی ریشیو کا اس میں اوپشن آویلیبل ہے سیٹس میں اس کو آپ پیچھے جانے کے لیے آگے کھسک کرو دیکھو میرے کھل کر دیکھو کر دیکھا ہوں یہاں سے پیچھے جانا آپ کو یہ والی جو سیٹ ہے آپ کی یہ والی آگے اس کو آپ یہاں سے ایسے پکڑکے ایسے آگے کر سکتے ہو دونوں سیٹس آگے ہو سکتے ایسے کی یہ والی اب ہو جائی گی ایسے ہوگی ایسا ہی وہ ولای کر سکتے ہو اور ایک اپشن ہو رہا ہے سکشٹی فورٹی کی گھر منا پتا ہے آپ چاہو اس سیٹ کو گرا سکتے ہو نیچے سے بھی feat. بڑھ کے یعنی کہ نیچے سے بھی نکل جاتی ہے پورے ہی فرش سے دیکھو یہاں سے آپ کو دکھائی دیکھیں exact location تو یہ ہے اندر entrance کرنے کے دیکھو یہاں سے ایسے کریں گے سیٹ گر جائے گی ایسے اوڑ جائے گی تو اس کو یہاں سے پورا کا پورا اندر کا space آپ کو بلن جائے گا اور یہاں سے آپ easily جا سکتے ہیں easily باہر آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ایک option اور ہوتا ہے اب اس میں space بڑھانے والا وہ چیز اور دکھانا چاہوں گا میں آپ کو مطلب اب یہاں سے ایک تو بہت زیادہ entry اور exit آپ کا بہت زیادہ easy ہو گیا ہے door کے opening بھی بہت زیادہ بڑھیا ہے wide ہے ایک دم angle بہت اچھے ہیں اس کے ٹھیک کوئی بھی دھکتہ ہی نہیں ہوتی ہو ترانے اور چڑھنے میں seats اور space کے معاملے بہت زیادہ comfortable گاڑی ہے ایک چیز اب جو پیچھے والی row کے لیے میں آپ کو بتانے والا تھا وہ چیز میں آپ کو بتاتا ہوں اور boot space کے بارے میں اور بات کر لیتے ہیں اس کو open کرتے ہیں تو بھائی صاحب یہاں دیکھو یہاں پہ button مل جائے گا آپ کو elektromagnite کا یہاں پہ 84 لیٹر کا فلال میں ہمیں boot space دیکھنے کے لیے مل رہا ہے ابھی جو فلال ہمیں boot space مل رہا ہے 84 لیٹر کا اب ہمیں اگر اس کو بڑھانا ہو space کو open ہے تو ہم کیا کریں گے یہ والی جو seat ہے یہاں سے اس کو ایسے کے لیے کریں گر جائے گی گرنے کے بعد آپ چاہو اس کو ایسے نکال سکتے ہو اوپر سے ایک ہاتھ سے نکل جائے گی کوئی اس میں طاقت لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور جو نیچے والا area اس کو ہک نکالو گے ایسے کر کے ایسے اور یہ پوری seat نیچے سے ہی اکھڑ جائے گی نکل جائے گی تو یہ seat اگر آپ ایسے کرو گے یہ والی بھی ایسی ہو جائے گی تو اس کا مطلب اسپیس بہت زیادہ بڑھ جائے گا بھائی صاحب ساڑھے پانسو لیٹر سے بھی زیادہ کا اس میں آپ کو boot space بنا سکتے ہو پورا بیڈ ٹائپ کا بنا سکتے ہو اور مجھے لے سکتے ہو اس کے ٹھیک ہے اس طریقے کے اس میں بہت سارے سپیر ویل نیچے جیسے کی انووہ فورچنر میں نیچے لگتا لگا ہوا ملتا ہے نا سفاری بغیرہ جیسی گھاڑیوں میں اسی طریقے کے سپیر ویل اس میں آپ کو نیچے ملتا آپ کرتے ہیں انجن کے بارے میں بات ہم انجن کے بارے میں اور بات ہم تو انجن اس میں آپ کو یہاں مل جاتا یہ ہے ہمارا 1.0 لیٹر کا 3 سلینڈر پیٹرول انجن جو آپ دیکھ رہے ہیں 71 bhp کی پاور اور نیوٹر میٹر ٹورک آپ کو 96 سینم کا اس میں آپ کو مل جاتا ہے تو یہ ہمارا بڑھیا ہے انسولیشن کا پورا پریوک کیا گیا ہے اور اپنا ساؤنڈ سسٹم تاکہ باہر نہ آ پائے کپڑا اپلا سب لگا ہوا یہاں پہ placement کی گئی ہے ebs abs ebd esp traction control کے وہاں پہ placement دی گئی ہے تو اب کر لیتے ہیں اس کو فیلال ہم یہاں پہ بند ٹھیک ہے اب بتا دیتا ہوں میں آپ کو یہ رینول ٹرائبر کا rxl ویڈینٹ ہے ٹھیک ہے اور اس میں سب سے بڑی چینجز اور سب سے پہلا چینجز کیا ہے اس کا color black color black color کے ساتھ ac ونٹ پیچھے آپ کو ac unit آپ کو مل جاتی ہے four star safety rated global marketing میں یہ والی گاڑی four star ٹھیک ہے اور جو اس کے پرائزنگ ہے میں نے آپ کو پتا چھ لاکھ اسی ہزار روپے ایک شورم پرائز اس گاڑی کے آ جاتے ہیں تو اتنے سارے چینجز سیون سیٹر گاڑی مور ہمیں کیا چاہیے انفرٹینمنٹ مل جاتا ہے ٹو ڈی سسٹم اس میں آپ کو ہمیں میوزک پلیئر مل جاتا ہے سیون سیٹر گاڑی یہ پورا کمفرٹ مل جاتا ہے اور بھائی صاحب اس میں آپ کو اسپیس بہت زیادہ اچھا مل جاتا ہے سیفٹی فیچرز کی بات کر لیتے ہیں اس میں میں نے آپ کو بتا ہے four star safety سیفٹی ریٹی ٹھیک ہے یہ گاڑی ہوئی ہے اوپر روپ ریلنگ نٹ بولٹ کا اپشن دیا گیا ہے تو یہاں پہ آپ original لے کے یہاں پہ کس وقت ہو سکتے ہیں چپکانے کا کوئی بھی سسٹم نہیں ہے اور میں تو یہ بولوں گا بھائی صاحب اس میں یہ چیز بہت زیادہ اچھی دی گئی ہے بہت زیادہ تاریفیں لائک دی گئی ہے سیفٹی فیچر وائز میں آپ کو ساری چیزیں بتا چکھا ہوں four star safety ریٹی ہے تو سارے ہی آؤٹ کلر ہو جاتے ہیں اور اے بی اے سی بی ڈی ای ایس پی ٹریکشن کنٹرول یہ ساری چیزیں کے اندر آپ کو دے دی گئی ہیں تو اور کیا چاہی ہے یار ساری گاڑی مطلب یہ فل فلر والی گاڑی ہے اوکے